انگلیش وکیبلری آج ہم کچھ وکیبلریز کو سکھیں گے انگلیش کے اندر تو سب سے پہلا جو ورڈ ہم سکھنے لگے ہیں وہ ہے مومن مومن کو انگلیش میں ہم بلیور کہتے ہیں بلیور جو بلیور ہے وہ مومن ہے جو لوگ بلیور رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں ان کو بلیور کہتے ہیں اور بلیور مومن اردو میں مومن اور انگلیش میں بلیور مسواق آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ مسواق ایک درخت کے ایک شاق جو ہے اس کو چھوٹا سا گر کٹ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹویگ ٹویڈا بلیو آئی جی ٹویگ لیکن مسواق ٹویگ نہیں ہوتی ہے ٹویگ ویسے ایک چھوٹا سا ایک شاق ہوتی ہے لیکن مسفاق اور چیز ہوتی ہے مسفاق کو آپ لوگ مسفاق بھی کہہ سکتے ہیں اور سویک بھی کہتے ہیں یعنی آپ لوگ جو ہے یہ ٹوئگ اور چیز ہے اس کو اکثر لوگ ٹوئگ بھی کہہ دیتے ہیں لیکن ٹوئگ نہیں ہے مسفاق اور سویک تو اس کو مسفاق کہا جاتا ہے اور سویک کہا جاتا ہے مسفاق کو یہ دانتوں کو ساف کرنے کے لیے آپ درخت کی جو ایک شاک ہوتی ہے اس کو آپ استعمال کرتے ہیں غسل یعنی کہ نہانا تو نہانے کو بات کہا جاتا ہے بات غسل کرنا بات کرنا ٹھیک ہے خشبو خشبو لگانا خشبو فریکننس خشبو کو کہتے ہیں فریکننس جمعہ جمعہ کی نماز جیسے ہوتی ہے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تو جمعہ کو ہم فرائیڈے کہتے ہیں اور خطبہ جمعہ کو ہم فرائیڈے سرمون کہتے ہیں نماز نماز ادا کرنا یا نماز کو انگلش میں پریئر کہا جاتا ہے نماز ادا کرنا پریئر ہے اور دعا کرنا جو ہے وہ پری ہے ٹھیک ہے تو نماز پریئر کہا جاتا ہے آفر پریئر سجدہ پروسٹریشن پروسٹریشن جو ہے وہ سجدہ ہوتا ہے نماز میں جو سجدہ کیا جاتا ہے اللہ کے حضور چکا جاتا ہے اس کو سجدہ کہتے ہیں اللہ کے لئے سجدہ ہوتا ہے صرف ٹھیک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے سجدہ کیا جاتا ہے تو اس کو پروسٹریشن کہتے ہیں تو آج کی ہم نے انگلیش وکیبلری کے اندر تفصیل کے ساتھ کچھ وکیبلریز کو پڑھا ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے شیئر کیجئے کمیٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب دیگر سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بروقت مل سکیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ